موسیقی روزنگر کا باقاعدہ آغاز کریں گے جہلم کے نواحی علاقہ خورت سے گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے چودہ سارا لڑکی کی تشدد زدہ لاش کھیتوں سے مل گئی ہے مقتول صیف اللہ کو پتھروں سے مار مار کر صفاقیت سے قتل کیا گیا مقتول کو اس کے دو دوست گھر سے بلا کر ساتھ لے کر گئے تھے پولیس نے دونوں دوستوں کو حراست میں لے لیا ہے گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے جہلم کے نواحی علاقہ رسول نگر خورت کے رہاشی چودہ سارا صیف اللہ کی تشدد زدہ لاش قریبی خیتوں سے مل گئی مقتول صیف اللہ صیف اللہ شام کے بعد سے گھر نہیں پہنچا تھا پولیس کا کہنے کے مقتول صیف اللہ کو پتھروں سے مار مار کر قتل کیا گیا ہے لاش تہان کی فصل سے ملی ہے پولیس کا کہنے کے موقع سے خون علودہ پتھر تحویل میں لے لیے گئے ہیں پولیس ذرائع کے مطابق دو مشتبہ افراد کو حراست کر پوچھ کچھ کی جاری ہے پولیس کا وسیط کہنے کے شوائد کٹھے کر کے لیے گئے ہیں اور جلد کس کو منطقی انجام تک پنچا دیں گے رہنما استحقام پاکستان پارٹی فردوس عاشق اہوان کہتی ہیں کہ ایک شخص کو فرشتے کے روپ میں قوم پر مسلط کیا گیا تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ ہر گناہ اور غلطی سے پاک ہے سیاسی فتنوں نے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اہوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کل چھبیس میں آئینی ترمیہ منصور کی گئی پارلمیٹ اور سینٹ کو خراجت احسین پیش کرتی ہوں قانونی ماہرین نے باریک بینی سے فہم و فراست کے بعد آئینی نکات کے جائزے کے بعد آئینی ترمیہ منصور کی میں اس آئینی اتحاق کہوں گی انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے ساتھ جڑا مائنسیٹ آئینی ترمیہ کے بعد ان کا خاتمہ ہو گیا ڈاکٹر فردوس عاشق اہوان نے کہا کہ اس آئینی ترمیہ سے جمہوریت کی ایک درست سمت کا تعین ہوا ہے شب خون مار کر پارلمیٹ میں گھسنے والوں کی سرکو بھی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ سلوگن بن چکا تھا مسائل کو وکیل کے ساتھ ساتھ ججز کو بھی مطمئن کرنا پڑتا تھا سیاسی لوگوں کے لیے واحد پلیٹ فارم عدالت ہوتی ہے گزشتہ دہائیوں سے عدالتی رویے اور فیصلوں میں سیاسی وابستگی کی جھلک نظر آتی رہی قائم مقام ڈیپٹی کمیشنر خابر بشیر کی صدارت میں زلہ چکوال کے تلگنگ سمیت پرائیس کنٹرول ماجسٹریٹ کا عالی سطح اجلاس ہوا قائم مقام ڈیپٹی کمیشنر نے ماجسٹریٹ کو عوام کے ریلیف کے لیے اقدامات کرنے کے ہدایت کر دی تفصیلات محمد خان آکل کی اس ریپورٹ میں قائم مقام ڈیپٹی کمیشنر چکوال خابر بشیر نے کہا ہے کہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کی ویئن کے مطابق زلہ چکوال کے تلگنگ سمیت تمام پرائیس کنٹرول ماجسٹریٹ عوام کو سرکاری ریٹ پر اشائے خود و نوش کی فرامی یقینی بنائیں وہ زلہ بار کے پرائیس کنٹرول ماجسٹریٹوں کے آدھا سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کسی دکاندار کو سارفین کا استحصال کرنے کی ارگز ازازت نہیں دی جائے گی عوام کو زیادہ زیادہ مارکیٹ ریلیو کی فرامی یقینی بنانے کے لیے قرقگی کی حکومت پنجاب کے امپلا بنایا جائے مارکیٹ میں اشائے ضروریہ کی قیمتوں کی مقرح سطح پر رکھنے کے لیے سخت اقمت عملی اپنائی جائے قائم مقام جبتی کبیشتر خاور بشیر نے پرائیس کنٹرول ماجسٹریٹوں کو سخت اشائے عدیت کی کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اچانک چھاپے مارے اور اشائے ضروریہ کا جہدہ لے کہ وہ مارکیٹ میں انتظامیہ کی طرف سے مقرح ریٹ پر عوام کو اشائے دی جا رہی ہیں کہ نہیں انہوں نے مزید بتایا کہ چکوار تلگنگ سمیت تمام دکانداروں کی دکانیں چھوٹی ہیں یا بڑی سب کی ریجسٹریشن کا عمل جلد شروع کیا جا رہا ہے انہوں نے مارکیٹ کمیٹی کو بھی ادائیت کی کہ وہ سرکاری ریٹ لسٹوں کی تقسیم میں کوتا ہی نہ بڑھتے انہوں نے کہا کہ انتظامیہ قومت پجاب کے اکمات کی روشنی میں عوام کو سست دامو اشائے ضروریہ کی فرامی یقینی بنائے گی اور انہوں نے پرائیس کنٹرول مشٹیٹو کی کارگردی کا زیادہ لینے کے بعد ادائیت کی کہ وہ اپنی کارگردی کو مدید بہتر بنائیں کیاملہ تین کے ساتھ محمد خان آ کر روز نیو چکوار سیخ یادریوں نے سیخ مذہب کے پانی بابا گروہ نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے بعد بھارت روانہ ہو گئے سیخ یادری پاکستانیوں کی مہمان نوازی سے بے حد متاثر آمن کا پیخام لیے اپنے دیس چلے گئے تفصیلہ جانیں گے ننکانہ صاحب سے تاہر محمود کی اس ریپورٹ میں چیئرمین پاکستان سے گردوارہ پربندہ کمیٹری اور سبائی وزیر اگلیتی امور پنجاب سردار رمیج سنگ روڑا نے ملائشن سنگ سنگت کے گروپ لیڈر سردار بلدیب سنگ کے حبرہ گردوارہ جنمستان ننکانہ صاحب میں آمن کے دیب کو بھارت کے لیے روانہ کیا جو پاکستان کے مختلق شہروں سے ہوتا ہوا بھارت پہنچے گا ملائشیہ سے شروع ہونے والے آمن کے دیب کے اس سفر کا مقصد پاکستان اور بارت سبیت مختلف ممالک میں آمن محبت برداشت اور بینر مذہب ہمانگی کے فروغ کا پیغام عام کرنا ہے امن کا دیب بارت سے میامر اور تھائی لینڈ سے واپس ملائشیا پہنچ کر اختام پذیر ہوگا تاہر محمود روز نیوز ننکانہ صاحب محکم انہار کی غفلت رحیم یار خان کے علاقے چک ایک سو آٹھ ون ایل میں نہری پانی کی چوری چاری ہے کاشتکار کہتے ہیں کہ پانی چوروں نے غیر قانونی موگا جات ڈال رکھے ہیں نہری پانی چوری ہونے سے ٹیل کا رقبہ بنجر ہوتا جا رہا ہے تفصیلات حلام عباس خان کی اس ریپورٹ میں چک ایک سو آٹھ ون ایل کے کاشتکاریوں نے پریس کانفنس کرتے ہوئے کہا کہ آب احیات نہر میں محکمہ انہار کے ساتھ بنجرینیار اور ایس ڈیو نے غیر قانونی موگا جات بنا رکھے ہیں جس سے ٹیل کے کاشتکاروں تک پانی نہیں پہنچتا چاک ایک سو آٹھ ون ایل کے زیمیداروں کا کہنا محکمہ انہار کے علا افسران اور وزیر علا پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کرپٹ ملازمین کے خلاف کاروائی کی جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام عباس خان روز جوز رحیم یار خان محکمہ زراد توسی کے زیر احتمام سموک کی روک ٹام کے لیے نمر دران کنونشن کا نقاط کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر صفتر حسین فرک نے کنونشن کی صدارت کی انستاد سموک سرگرمیوں پارے اہم ہدایات دی کنونشن میں ڈیریکٹر زراد توسی ڈاکٹر ایفان اللہ بڑائش ڈیپٹی ڈیریکٹر اتر لطیف اور زیرہ بھر سے آئے نمر داران شریک ہوئے ڈیپٹی کمیشنر صفتر حسین ورک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سموک گزشتہ چند سالوں سے نہ صرف شدت اختیار کر چکا ہے بلکہ انسانی صحت پر مزر استرات رال رہا ہے جس سے آنکھوں اور جلد کی مسائل پیدا ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب نے فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے پر سخت پابندی آئیت کر رکھی ہے اس سلسلے میں جدید اور ماحول دوست طریقوں کو اپنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا اور جو افراد اس پابندی کی خلاف فرضی کریں گی ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر نے مزید کہا کہ زیرے میں بھٹا خشت کے لیے زگزگ ٹکنالوجی کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے اور جو بھٹا خشت مالکان پرانی روایتی تقنیکوں کا استعمال کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائے جائے گی زلے انتظامیہ سرگزہ نے گندم کی کاشت کا مقررہ حدف حاصل کرنے کے لیے پیش کی اقدامات کا آغاز کر دیا ہے محکمہ زراہ توسی کو زلے میں گندم پانچ لاکھ بیس ہزار ایکر رقبے پر کاشت کرانے کا حدف دیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن اٹائٹ محمد وسین کی زیر صدارت سلیہ سطح کی گندم مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس منوکد ہوا جس میں ایڈی سی آر فاد محمود ڈیپٹی ڈائریکٹر زراد محمد ساکب انہار افیسرز خار ڈیلرز کاشت کار اور نمائنگان اسسسٹر کمیشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اجلاس میں کاشت کا حدف حاصل کرنے کے لیے اقتعامات اور تجاویز گندم کے بیج کی کوائلٹی اور قاد کی دستیابی بارے اتبادلہ خیال کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ محمد زراد توسی گندم کی کاشت کے حدف کا اصول یقینی بنائے اور سلے میں قاد کا فوفر سٹاک مجود ہے زخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری برداشت نہیں کریں کہ گندم کی کاشت کے بارے میں فیلڈ میں آگائی سیشنز کا انعقاد کیا جائے انہوں نے کہا کہ نہری پانی کے حوالے سے بھی شکایات کا فوری آزالہ ہونا چاہیے پیٹرولیوں مسنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی اس کے سمرات عام آدمی تک نہ پہنچ سکے فاصل پھر کے شہری کہتے ہیں کہ پیٹرولیوں مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے ہی مارکیٹ میں معافیات چیزیں مہنگی کر دیتا ہے اس لئے انتظامیاں بھی منافع خوروں کے سامنے بے باست دکھائی دیتا ہے تفصیلات عاصم چوہدری کے اس ریپورٹ میں پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود فاضل پر میں مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکی اشیخ دونوش آٹا گی چینی دال سبزی اور فروٹ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گیرہ فروش من مانے ریٹ وصول کرنے لگے غریب بیاری دار طبقہ دو وقت کی روٹی کھانے سے کاثر ہے دوسری طرف ظلہ انتظامیاں ریٹ کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے شہریوں کا کہنا ہے پرائس کنٹرول میں جیسٹیٹ مارکیٹوں کا ویزٹ نہیں کرتے جس سے نجاز منافع خور شہریوں کو لوٹنے لگے شہریوں نے مزید روز نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب پیٹرول کے قیمت کم ہوتے ہیں تو کوئی بھی چیز کم نہیں ہوتی ہے دالیں بڑھ جاتی ہیں آئل بڑھ جاتا ہے اس کے لئے وہ کراہیں بڑھ جاتے ہیں تو انتظامیاں کو چاہیے اس پر فروضی توجہ دے پیٹرول کے ریٹ جب کم ہوتے ہیں تو پھر مارکیٹ کا ویزٹ کریں ان چیزوں کا جنہوں ریٹ کم کریں جو ریٹ جنہوں وہ بڑھ جاتے ہیں جی پیٹرول کے مصنوعات میں مسلسل کمی ہو رہی ہے اسی طرح جو ہے نا اشیاء کرد و نوش میں ملید دن با دن اضافہ کیا جا رہا ہے ہمارا جلی انتظامیاں سے مطالبہ ہے کہ وہ آئیں اور مارکیٹ کا ویزٹ کریں اور اشیاء کرد و نوش کی پرائس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب طبقہ دو وقت کی نوٹی خاص کیا اور سوکا چاہیے مہربانی کرتے ہیں عام لوگوں کے کوئی ریلیف لیتا وجہے تاکہ غریب لوگ مزدور پچھو یا طبقہ آسانی ڈال ریزک جینا حلال کمم دن نوشیں ڈالا پہا گزارا اچھے طریقے نہ کر سکیں مہنگائی دی وجہ تو نہ ہو بہتر زندگی گزار سکتے پھر نہ ہی ہو اپنے معاملات سکتے کار سکتے پھر مہنگائی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے میہوالی میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں شہری کہتے ہیں کہ زل انتظامیہ سرکاری نرخنامے پر عمل درامت کرانے میں ناکام ہو چکی ہے تفصیلات اشفاق ایمن کی اس ریپورٹ میں سستہ بازار میہوالی کی سبزی مارکیٹ میں دکاندار من مانے ریٹ وصول کرنے لگے پرچون سبزی فروش ازیل انتظامیہ کی طرف سے آج جاری ہونے والی ریٹ لسٹ پر درج ادرک تماتر مٹر قدو مینگن کریلا شلجم لہسن پیاز اور سبز مرچ کے سرکاری نرخوں سے ڈبل پر اشیاء بیٹھتے رہے ناجیز منافع پروں کو اس لوٹ مارک سے روکنے کے لیے پرائیس کنٹرول مجھے سٹیٹ مکمل طور پر نکام ہو چکے ہیں اس سلسلہ میں میاں والی سستہ بزار میں موجود گاہک اور دکاندار نے روز نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا یہاں کے جو بھی دکاندار ہیں وہ من مانی کے ریٹ وصول کر رہے ہیں چکنٹ اور گوش تو ویسے بھی پہلے بھی عوام کی پہنچ سے بہت دور تھا تو سبزیاں تھی غریب آدمی کے لیے تھے وہ ابھی سبزیاں بھی اتنی مہنگی ہیں کہ ادرک پندرہ سو روپے کلو ہے آج کا ریٹ جو ہے اور لیسن آٹھ سو روپے کلو ہے مرچ سبز میرچ چار سو روپے کلو ہے اسی طرح مٹر چار سو روپے کلو ہے تو یہ جو ریٹ لیسٹ انہوں نے لگائی ہوئے ریٹ لیسٹ کے مطابق بھی اُس سے ٹبل وصول کر رہے ہیں تو ہماری انتظامیہ سے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یا تو یہ ریٹ لیسٹ والا ڈراما نہ کریں اگر کرنا ہے تو ریٹ لیسٹ کے اوپر ایمپلیمیٹ کروا شہریوں نے وزیراعلا پنجاب اور زیلی انتظامیہ سے پرائیس کنٹرول میکنزم کو فعال کرنے اور عوام کو منافع خوروں کی لوٹ مار سے بچانے کا مطالبہ کیا ہے اشفاق احمد روز نیوز میاوی ٹاؤن کمیٹی کمر مشانی انتظامیہ کا ہر دھرمی کا مسائرہ شہری عبادی میں گنکی کا ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیا شہری کہتے ہیں کہ ڈمپنگ پوائنٹ کو عبادی سے بھار نکالا جائے تفصیلہ جانیں گے جابد دانش کے اس ریپورٹ میں ٹاؤن کمیٹی کمر مشانی انتظامیہ کی طرف سے شہری عبادی میں اکبال سٹیڈیم سعید کالونی اور جنہ کالونی کے درمیان شہر بھر کے کورا کرکٹ کے لیے ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیا گیا ہے گزشتہ چاندہ ماہ سے ٹاؤن کمیٹی کے عملہ صفائی کی طرف سے پھینکے جانے والے کورا کرکٹ کیے دھیروں اور قریبی عبادیوں کے گندے پانی کے جوڑوں کے باعث یہ ڈمپنگ پوائنٹ مچھروں کی نرسری بن چکا ہے مچھروں اور جہاں سے اٹھنے والا تافن علاقہ مکینوں کے لیے وبال بن چکا ہے اس چلسلہ میں معروف سوشل ایکٹیویسٹ حافظ ریاض اور ایک کھنڈاڑی نے روز نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کمر مشانی شہر کے وسط میں جہاں ہمارے دائیں طرف ہسپٹل ہے کالجز ہیں سکولز ہیں اس طرف بہت بڑی عبادی ہے یہاں صفائی کے اداروں نے شہر بھر کا کچھرا یہاں پھینکنا شروع کیا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے ڈینگی ملیریا اور دیگر بھائی مراج پھوٹ رہے ہیں یہ بہت بڑی غفلت ہے اور نائلی ہے ہماری متعلقہ اداروں سے یہ درخواست ہے کہ یہاں سے اس کچھرے کو پراپر کہیں پر ڈمپ کیا جائے اور شہر کے کچھرے کے لیے ایک کوئی ڈمپنگ سٹیشن پنایا جائے یہاں اس کچھرے کو پھینکنے سے نہ صرف ایک گرد و نوا کی عبادی متاثر ہو رہی ہے بلکہ زیر زمین پانی بھی متاثر ہو سکتا ہے چھوٹے بچوں اور خواتین کی صحت کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں اس گندگی کو کسی اور جگہ سٹی ہوئے ہیں یا اس گندگی نے ہوتے میٹی سٹی ہوئے ہیں سارے کھناڑیانا مطالبہ ہے کہنا اس جلد جلد عمل کیتے ہوئے ہیں علاقہ مکینوں نے زلہ تحصیل اور ٹاؤن دازامیہ سے فوری طور پر شہری عبادی سے گندگی کے دھیر ہٹانے اور شہری عبادی سے دور لینڈ فل بنانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہری مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں کامرامین کے ساتھ جاوید دانش روز نیوز کمر بشاہ ملکوار شہر کے بازاروں میں تجاوزات مافیا کراش ہے کئی فوٹ چوڑے بازار سکڑ کر چند فوٹ تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں دکانداروں نے دکانوں کے آگے سٹالز اور ریڈیاں لگوا کر بازار آنے والوں کے لیے راستہ تنگ کر دیا ہے تحصیل انتظامیہ کے دورے کے بعد بازاروں اور گورمنٹ گالز ڈگری کالج کے ساتھ پاکے بکتہ تجاوزات ہٹائے گئے مگر چند روز بعد ہی یہ دوبارہ قائم کر دیا گئے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف شہر کی خوبصورت تیمان پڑ رہی ہے بلکہ خریداری کے لیے آنے والے شہریوں اور خصوصاً خواتین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے رنالہ خورت کے دانہ سیٹھی کی حدود میں انفار شہید کالونی پول کے قریب اور سائیکل سوار ڈاکو شہری سے موبائل فان اور نقلی چینکر فرار ہو گئے رنالہ خورت دانہ سیٹھی کی حدود میں ناوالو مسلح ڈاکو نے اس لحے کے زور پر شہری کو لوٹ لیا ڈگیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج روز نیوز کو موصول ہو گئی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ڈاکو کو شہری سے لوٹ مار کرتے واسے طور پر دیکھا جا سکتا ہے ڈاکو لوٹ مار کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے اطلاع ملنے پر تانہ سیٹھی پولیس موقع پر پہنچ گئی شواہد اکٹھے کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا انسانی زندگی بچانے والی عدویات میں ایک بار پھر تیس سے چالس فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے بڑتی ہوئی قیمتوں سے شہری پریشان ہے حبیب آباد عدویات بنانے والی کمپنیوں نے انٹی بائیوٹیک ملیریا الرجی دل شگر کی عدویات میں تیس سے چالس فیصد اضافہ کر دیا بڑتی ہوئی قیمتوں سے شہری پریشان ہے ایک ہفتہ قبل عدویات کا بل سات سو روپے تھا وہی بل اب ازار روپے ہے سیاسی اور سماجی حلقوں نے آپ نے مشترکہ بیان میں کہا کہ بلڈ پریشر شگر دیل دمہ ٹی بی مرکی میدے اور عدویات کی قیمتیں آسمان کو پہنچ چکی ہیں عدویات کی مردی قیمتوں نے شہریوں کے گھر کا بجٹ آؤٹ کر دیا ہے شہریوں نے حکومت سے عدویات کی قیمتوں میں کمی کا مطالفہ کیا ہے ڈی پیو نلکانہ صاحب سید ندیم عباس نے معذور محنت کش سے بدسلوکی اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پر سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل کو ملازمت سے موطل کر دیا ڈی پیو سید ندیم عباس نے معذور محنت کش سے بدسلوکی اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے تھانا صدر نلکانہ صاحب میں تائنات اور کانسٹیبل محمد لطیف کو ملازمت سے موطل کر دیا ہے معتل ہونے والے پولیس حلکاروں نے دورانے ڈیوٹی معذور شخص امانت علی کو بلا وجہ حراسان کیا ڈی پیو نے اطلاع ملتے ہی معذور محنت کش امانت علی سے دربار بابا شاہ سلیم کے قریب اس کے دکان پر جا کر ملاقات کی اور ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کروائی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈی پیو کا کہنا تھا کہ اختیارات کا ناجائز استعمال اور شہروں سے غیر احلاقی رویہ ناقابل معافی ہے انہوں نے تمام پولیس فورس کیلئے یہ پیغام دیا کہ آئندہ ایسی حرکت کرنے والے پولیس والوں کی خلاف و سخت کاروائی کی جائے گی پتوکی تھانا سرائے مغل کی جرائم پیش افراد کے خلاف کاروائیاں جا رہی ہیں تیس لاکھ روپے سے زائر رقم اصل مالکان تک پہنچا دی ایس اچو تھانا سرائے مغل تارک محمود کا میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے کہنا تھا کلیسکو کے ساتھ مل کر درچنوں بچھلی چورو کو گریفتار کی ہے منشاعت فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والے افراد کے خلاف بھی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں متعدد افراد گریفتار کی ہیں جبکہ مجرم اشتہاری اور ڈکیٹی واردات میں ملوث تارک ملوث کا اصل مالکان تک پہنچا چکی ہیں خانے وال میں زائد المیاد اور خیر میاری خورا کے بیچنے والوں کی خلاف منجاب فوڈ آتارٹی کے کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے فوڈ سیفٹی ٹیمز کی گودام اور دو کریانہ سٹورز کی انسپیکشن کی اور زائد المیاد خانے والی اشیاء کو طلف کر دیا فوڈ سیفٹی ٹیم خانے وال نے شہر کی مختلف مقامات پر انیس سو کلوگرام ایکسپائر فوڈ آئیٹمز تلف کر دیئے انسانی سید افزان کی حصولوں کی اخلاف فرضیوں پر فوڈ سیفٹی پوائنٹس کو پچانویں ہزار روپے کے جرمانی آیت کیے فوڈ سیفٹی ٹیم نے کاروائیاں فضل پارک خانے وال ہویلی کورنگا کبیر والا اور وائن گلی میں کی گئی مختلف پوائنٹ ور انسپیکشن کے دوران بھاری مقدار میں زائد المیاد بسکیٹس مسالہ جات غیر میاری مشروبات اور چائنہ نمک برامت کیا گیا اور فوڈ سیفٹی ٹیموں نے غیر میاری عملی اور پاپر بھی برامت کیے ناکس اشیاء خانے وال چہر اور دہاتوں میں چھوٹے کریانہ سٹورز پر سپلائے کی جانی تھی اور فوڈ سیفٹی ٹیم نے مزرس اشیاء برامت کر کے موقع پر تلف کر دی موسیقی